دوران روس اور اترکوریا کے بیچ رڑنی تک ساجداری راشترپتی پتن اور کنگ جانگ اون بڑے سمجھاتے پر کیا دستخط اترکوریا کے دورے پر پہنچے راشترپتی پتن نے کی کنگ جانگ اون کے ساتھ شکھر سر کی بیٹھک کسی بھی دیش پر حملہ ہونے پر دونوں دیش ایک دوسری کی مدد پر ہوئے سہمت کاریب دو گھنٹے چلی شکھر بیٹھا کے بعد پتن نے کہا روس اور اترکوریا ایک ساتھ امریکہ کی داداگیری کے خلاف لڑ رہے کنگ جانگ اون نے روس اور اترکوریا کے قریبی سمبندوں کا کیا ذکر کہا پتن کی یاترہ سے گھنشت مدرطہ کو اور مضبوط کرنے کا موقع بلا کنگ جانگ اون نے یوکرین کی لڑائی میں روس کا پورا سمرتھن کا کیا وعدہ سمپربھوتا اور شیتریہ کھنڈیتا کے لیے ایک جھٹتا زرگیا رشبتی پتن کا اترکوریا میکنگ جانگ اون نے کیا زور دار سواگت بچوں نے دونوں دیشوں کے جھنڈے لہرہ کر کیا سواگت سمہار مردی افریقی دیش اچھارڈ میں سینہ کے ہتھیار ڈپو میں بھیشن دھماکہ نوڑوں کی موت جبکہ چھوالس لوگ کھائے راجدانی انجیمنیا کے ہتھیار ڈپو میں دھماکہ کی وجہ سے ابھی صاف نہیں ریسکیو ٹیم آگ پر کابو پانے اور راحت بچا کے کام میں جھٹے اسرائی سینہ نے دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے ٹھکانوں پر کیا حملہ ہزبولہ کے مطابق اس کے تین لڑا ہوکی ہوئے موت اسرائی سینہ نے جاری کیا ہزبولہ پر حملے کا ویڈیو کا ہی ٹھکانوں کو اڑانے کا کیا دعویٰ اسرائیلی سینہ نے رافے پر کیا بڑا دعویٰ کہا ماس کے کئی ٹرنل کا پتہ لگایا گیا اور کئی بنیادی رہنچے کو کیا گیا تبھا اسرائیلی ایماریکہ کا یود کے ساتھ خڑے رہنے کے لیے جاتا بھار کا چپ چپ ہونی جائے دونوں دیشوں کے بھی چرچہ چین اور فلپینز کے بیچے دکشن ساگر چین میں نہیں تھم رہا ہے ویواز چینی کوسٹ گارڈ نے فلپینز پر گزبیٹ کا حوالہ دیتے پیشوور سیم کا پرے ہوکیا چین نے اپنے کوسٹ گارڈ کی کاروائی کو پیشوور بتایا چین نے دو فلپینز کے رابر بوٹ کو زب کیا ہے گریس میں ایتھینز کے پاس جنگلوں میں لگی آگ تسویمان اور ہیلیکاپٹر کی مدد سے آگ پر کابو پانے کی کوشش تیز ہوا کے وجہ سے بھڑکی آگ جنگل کے پاس کے کھئی مکانوں دکانے بھی چپیٹ میں آئیں کسی کی اطاعت ہونے کے خبر نہیں دکشن چین میں بھاری بارش کے کارن ندیوں میں آئی بار شانگھانگ کاؤنٹی میں سب سے زیادہ نقصان ہوا اٹلی میں ڈوبے دو جہاز اب تک گیارے لوگوں کی موت کوشگارڈ نے چھ شووں کو کیلا بریان بندرگھا تک پہنچایا اٹھلی کے کوشگارڈ سرچ آپریشن چلا رہے ہیں اللہ پتہ لوگوں کی کی جاری تلاش یوک کے سرک خیوز میں گھر ڈہینے سے گیارے لوگ بری طرح سے کھایا ہے لیشام چار بجے کے قریب ہوا حادثہ